السلام علیکم ایسا ہمارے پاس چینی اور نمک آپ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس یا میرے پاس اس کے اندر سویٹنس کی طریقے کیونکہ اس حساب سے ہم اس کے اندر نمک اور چینی کا شامل کریں گے یہاں پر جو میں نے آڑو لیے تھے وہ میں پاس میڈیم سائز کے آڑو تھے میٹھے تھے اور تھوڑے سے وہ نرم بھی تھے اس وجہ سے اگر آپ سخت آڑو بھی لیتے ہیں تب بھی بن جائے گا جوس لیکن اس کے اندر آپ کو شگر کے کونٹریٹی کو ویری کرنا پڑے گا تو دیکھیں جی یہاں پر میں نے لیے ہیں ہاف کے جی یہ قریب آڑو ان کا سائز دیکھ لیں اور ان میں سویٹنس زیاد یہ ہمارے پاس تھوڑے نرم سے تھی ان کا جوس زیادہ اچھا بنت ہے یہاں پر میں نے لیے ہیں ہاف کے جی یہ قریب آڑو اس کے اندر ہم شامل کریں گے جی پانی پانی آپ نے شامل کرنا ہے تقریباً دو کپ بھر کر تاکہ اس کا اچھا سا بلینڈ ہو سکے اچھا سا پیسٹ بن سکے اسی کنسسٹنسی بڑی اچھی ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ شامل کریں گے جی کالا نمک کالا نمک شامل کروں گے ہاف ٹی سپون یہاں پر اب شوگر شامل کریں گے ون ٹی سپون بھر کے اس کے بعد میں نے بلینڈ کر لیا تھا بلینڈ کرنے کے بعد میں نے اسے دوبارہ ٹیسٹ کیا تھا مجھے اس کے اندر چینی اور نمک تھوڑا کم لگا تھا میں نے ون ٹی سپون شکر کا اور ون ٹی سپون بھر کے کالی نمک کے ایڈ کی تھا کہ کالا نمک اتنا ہو تو آپ وائٹ سالٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن کالی نمک سے ٹیسٹ بڑا اچھا آتا ہے اب یہ ہمارے پاس پرپیر ہو گیا تھا میں نے لیے ہیں دو کلاسز اس کے اندر میں نے ہاف فل کیا تھا ہاف سے زیادہ میں نے ڈالا تھا جی پیچ کا جو ہم نے شربت بنایا تھا وہ اور اس کے اندر آپ شامل کریں گے جی تھنڈا پانی اور اس کو فل کر لیں گے پورا بھر لیں گے اگر پانی آپ نے نہیں شامل کرنا تو آپ یہاں پہ سیون اپیر سپرائٹ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور بس یہ آپ کالا کا کوئی سا شربت تیار ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے ساتھ اس کا فیڈبیک لازمی شیئے کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لی ٹیک کیر اور اللہ حافظ